پھٹی سوچ رہی تھی ہے کہ اب وہ اپنے ساتھ ہوئی اب وہ سجل کو اور اشر کو ایک دوسرے سے لگ کر کر ہی چھوڑے گی وہ یہ سب کچھ جانبوچ کر رہی تھی تاکہ ہر طرح سے سجل کیلئے راستہ بند ہو جائے اور اس کی اور اشر کی بہت زیادہ لڑائی ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دے وہ یہی چاہتی تھی کہ اشر سجل کو طلاق دے دے اور اس کا سارا پیسہ ان لوگ کا ہو جائے وہ پیسے کی لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی سمیر نے اسے بہت دفعہ سمجھایا کہ اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے وہ یہ سب کچھ کر کر بہت بڑی گلتی کر رہی ہے اس کے بھائی کی زندگی ہے وہ جو کچھ مرضی کرتا پھرے اسے ان دونوں کی زندگی میں اس طرح سے انٹرفیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن فری اس کی بات نہیں سنتی وہ اسے کہتی ہے کہ تم چھپ رہو تمہیں نہیں پتا کہ کیا کچھ چل رہا آج کل ہمارے گھر میں تمہیں نہیں پتا کہ سجل نے کیا حرکت کی ہے میں وہ سب کچھ سوچنے اور دیکھنے کے باوجود یہ آنکھیں بند کر کر بیٹھ جا� سمیر اسے کہتا ہے کہ جو بھی ہو لیکن یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ اشر کا اور اس کی بیوی کا آپس کا معاملہ ہے اور تمہاری ماما کا ہے اور تمہیں اس طرح سے اس معاملے میں کھوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ تمہیں اپنے گھروں کے حالات پر دھیان دینا چاہیے کہ تمہاری اپنی زندگی میں کیا چاہ رہا ہے تمہیں اپنے ٹیسٹوں پر دھیان دینا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں جو پروبلم چاہ رہی ہیں تمہیں ڈاکٹر کو چاپ کرو کروانے جا سجل کی اور اشر کی زندگی پر دھیان دینے پر لگی ہوئی اور فری اسے کہتی ہے کہ تم چھپ رہو تمہیں نہیں پتا کہ ان لوگ